بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محزز کاشکار بھائیو میں ہوں میڈیسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگریزون فائیو یوٹیوب چینل دوستو میں ایک کارٹن کے کاشکار کے ساتھ بیٹھا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کارٹن کی فصل ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ فلاپ ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو کہ بہت ہی بڑا ایفیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اب ہم لوگ اس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنی کتنے ایکڑ فصل کاش کی تھی اور خرچہ کتنا ہوا تھا اور اس بھائی کو لاس کتنا ہوا ہے اگلے سال اس بھائی کا کیا ارادہ ہے کہ وہ کاشت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اس بھائی کا راشد اسے نام ہے تو راشد بھائی آپ نے کارٹن کی فصل کتنے ایکڑ کاش کی تھی کتنے بھگے تھے گندم کے بعد گندم کے بعد اس نے کارٹن کاش کی تھی اب اس کے اوپر آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا تھا ایک لاکھ سولہ ہزار کا اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے جس میں ہالہ ہیں سپریہ ہیں کھادہ بغیر ہیں اور بیج ہے اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہوا ہے وہ ایک لاکھ سولہ ہزار کا خرچہ ہوا ہے اب اس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ راشد بھائی آپ نے اس سے جو پیدوار لیے وہ کتنا روپے اس سے آپ لوگ انہیں حاصل کیے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے کی اس نے پیداوار حاصل کیے تو دیکھیں مطلب اس کا جو لاس ہے وہ چھی ہزار کا لاس ہے اب اس کے علاوہ جو نہ مزدوری بھی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو کیا آپ اگلے سال کارٹن کی فصل کاش کرنا چاہیں گے فصل کے بعد نہیں کریں گے رائے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فصل کے بعد یعنی گندم کے بعد اس کو کاشت نہیں کریں گے اگر کاشت کریں گے تو رائے کے بعد کریں گے کیونکہ رائے کے بعد کارٹن کی فصل جو ہے نا وہ بڑا اچھا ایک جو نا پرافٹ دے سکتی ہے شکریہ دوستو میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے دینی تھی کہ فیلڈ میں ہمارے کاشکار بھائی جو کارٹن کے کاشکار ہیں کہ ان کے کیا اس دفعہ جو نا رات عمل آ رہے ہیں کہ اگلے سال وہ کارٹن کی فصل کاشت کریں گے یا نہیں کریں گے بہت سارے کاشکار ہیں جو اس وقت کارٹن کی فصل سے نقصان اٹھا چکے ہیں اور بہت ہی چاند ایسے کسان ہیں جو اس سے فیدہ حاصل کر چکے ہیں اور انہوں نے مطلب بڑا اس کے اوپر خرچہ کیے اور جنہوں نے رائے کے بعد جو نے اس کو کاش کیا تھا ان کو ہی اس کا اصل منافع ہوا ہے شکریہ